پار بیڑا لگا ہے آل رسول ڈوبے بجرے ترائے آل رسول ڈوبے بجرے ترائے آل رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ درود پاک کے ایک بہت پیاری فضیلت حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قواز بساتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے خواب میں ابو صالح موظن کو دکھا دعا قبول ہوئی میں نے موظن صاحب کو بہت اچھی حالت میں دیکھا پوچھا ابو صالح مجھے اپنے یہاں کے حالات بتائیں فرمایا اے ابو الحسن اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کسرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا اللہ اکبر اللہ میں توفیق دے کسرت سے پیارے آقا علی صلاة وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ السلام برکاتِ آلِ رسول کے پروگرام میں ہم محرم کے شروع سے ہی اہلِ بیتِ اتحار کے فضائل سن رہے ہیں ان سے پیار کرنے کے فضائل سن رہے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان ہم نے سنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان بھی سنا آج ہم یزیدِ پلیت کے بارے میں سنیں گے کچھ اس کا تعرف بھی پیش کیا جائے گا یہ بدنصیب کون تھا یزید وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی پہشانی پر اہلِ بیعتِ اتحار کے بے گناہ قتل کا کالا داغ ہے اور ہر ہر زمانے میں دنیا اسلام اس پر ملامت کرتی رہی گی قیامت تک اس کا نام زلط کے سال لیا جائے گا یہ سیاہ دل کالے دل کا شخص پچیس سنہ ہجری دمشق میں پیدا ہوا بہت موٹا تھا بہت بدنما تھا بہت زیادہ بالوں والا بد اخلاق بہت تھا اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے بد مزاج فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے عدب غستاخ تھا یزید پلید کے دور میں اس کی شرارتیں ہیں اس کی بہودگیاں ایسی کے بدماش بھی شرمائیں اللہ کی پناہ جن سے شرع نکاح حرام ہیں یزید ان سے نکاح کو رواج دینے والا تھا سود کو اعلانیاں کروانے والا تھا دگر حرام کاموں کو اعلانیاں کروانے والا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید پلید کے فتنے سے صحابہ کو وقتاں فوقتاں آگاہ بھی کیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنا انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہت حدیثیں سننے والے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید کے فتنوں سے آگاہ تھے چنانچہ وسال سے پہلے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تُس سے پناہ مانگتا ہوں ساٹھ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے آپ کی دعا قبول ہوئی ان سٹھ سنہ ہجری میں مدینہ پاک میں آپ کا انتقال ہوا اور ساٹھ ہجری میں یزید پلیت مسند سلطنت پر بیٹھا یزید پلیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا کس وجہ سے اس وجہ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست محتصب تھے اور یزید جانتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کھل کر نہیں کھیل سکے گا اللہ اکبر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے خوشی کا باعث ہوئی اور جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا سید شہدہ کا مرتبہ پایا اب یزید آزاد ہو گیا اس نے ترہ ترہ کے گناہوں کا بازار گرم کیا حرامکاری عام ہو گئی بدکاری عام ہو گئی سود شراب اعلانیہ رائج ہوئے نمازوں کی پابندی اٹھ گئی بغاوت سرکشی انتہا کو پہنچی اور یزید پلیت کی خباست یہاں تک پہنچی کہ اس نے مسلم بن اقبا کو بارہ ہزار یا بیس ہزار کا بڑا لشکر دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا استغفر اللہ استغفر اللہ 63 سنی ہجری کا واقعہ ہے اس نامراد لشکر نے مدینہ الرسول مدینہ النبی مدینہ المنورہ مدینہ طیبہ میں وہ طفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ قتل و غارت گری اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیوں پر ظلم کیے وہاں کے رہنے والوں کو لوٹ لیا سات سو صحابہ کو شہید کیا اور دوسرے عام لوگ ملا کر دس ہزار سے زیادہ کو شہید کیا لڑکوں کو قائد کیا ایسی ایسی بتمیزیاں کی زبان بیان نہیں کر سکتے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ یزیدی لشکر نے گھوڑے باندھے تین دن تک مسجد نبوی میں نماز باجمات قائم نہیں ہوئی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی بری حرکتیں اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں سے کہی آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے یزید پلیت کے لشکر نے مکہ مکرمہ کی طرف اب سفر شروع کیا راستے میں ان کا امیر مرا دوسرا قائم مقام بنا مکہ میں پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیک کے ذریعے سے پتھروں کی بارش کی اور اس پتھر برسانے سے حرم شریف کا سہن مبارک پتھروں سے بھر گیا مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے کعبے کا غلاف جل گیا کعبے کی چھت جو وہ جل گئی اس چھت میں وہ دنبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بناتا ہے اس کے سینگ محفوظ تھے وہ بھی جل گئے اور کعبہ شریف کئی روز تک بے لباس رہا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو یزید پلیت یہ اچھا آدمی نہیں تھا اللہ کی پناہ اب اس کا اور اس کے حالی موالیوں کا جو انجام ہوا اللہ کی پناہ یزید کے بعد واقع کربلا کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر بنا تھا اسی نے لشکر بھیجا تھا اور اہل بیعت کو ایزائے پہنچائیں تھی اب یہی ابن زیاد مقام موسل پر تیس ہزار فوج کے ساتھ اترتا ہے واقع کربلا کے چھ سال کے بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جنگ ہوئی یہاں تک کہ اس ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے دس محرم سٹھ سٹھ ہجری کو چھ سال کے بعد مرا گیا اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا تو کفہ دار الحکومت کو سجایا گیا اور ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا گیا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو رکھا گیا اللہ اکبر اب وہی تاریخ وہی جگہ اور اللہ پاک نے اس بدبخت کو ہلاک کیا عبید اللہ ابن زیاد اس کے ساتھیوں کے سر مزید میں رکھے گئے تھے تو عمارہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس گیا لوگ کہنے لگے آگے 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 دیکھا تو ایک سانپ آیا جو ان کے سروں سے گھومتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا اللہ کی پناہ تھوڑی دیر کے بعد پھر چلا گیا اور پھر دوبارہ آیا دو تین مرتبہ آیا اللہ اکبر اب یزیدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا ان کے پرخشے اڑ جائیں گے جو جو قتل حسین میں شامل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترہ ترہ کی تکلیفوں سے وہ ہلاک کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر سولیاں دی گئیں لاشیں سڑیں لوگوں نے طف کیا ان کے مرنے پر خوشی منائی ہزاروں کی تعداد مگر چون اور کتوں کی طرح جان بچانی مشکل ہو گئی مفتی نائی مدیر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے منظر کشی کی اپنے اشار میں اے تشنگانے خونے جوانانے اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے گھورے پر یعنی کھوڑے پر بھی نہ گوھر کی تمہیں جا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردودو تم کو زلطِ حرد و سرا ملی تم نے اجارہ زہرہ کا بوستان تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی دنیا پرستو دین سے مو موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر کٹ گئے امانہ تمہیں اکذرہ ملی یزیدیوں کی پرخشے اڑ گئے مختار ثقافی نے بہت چن چن کے زبردست بدلے لیے مگر اس کی بدبختی غالب آئی اور مختار ثقافی نے اللہ کی پناہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قاتلوں سے بہت زبردست بدلہ لیا لیکن خود پھر شیطان کے چکر میں آ گیا اور استغفراللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ برباد ہو گیا یزید کا کیا انجام ہوا مختلف روایاتیں اس تعلق سے کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک موزی تکلیف دینے والے مرض میں مبتلا ہوا پیٹ کا درد آنٹوں کا زخم تو یہ تڑپتا تھا جب موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے لڑکے معاویہ کو بلایا اور کچھ کہنا چاہتا تھا تو بیٹے کے موزے چیخ نکلی اور بڑی زلت کے ساتھ کہا جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا خدا اس منعود سلطنت کی وراست سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی یزید اپنے بیٹے کے موزے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور موز سے کچھ دن پہلے یزید کی آنٹیں سڑ گئیں کیڑے پڑ گئے اور تکلیف کی وجہ سے خنزیر کی طرح چیختا تھا پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اس کو چبتا تھا اللہ کی ایسی مار پڑی اس پر کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا پانی پی کر بھی تڑپتا تھا بلاخر درد سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی اور اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا جیسے تیسے اس کو داب دیا گیا اور امیرہ علیہ السنت نے یہ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں بیان بھی کیا کہ یزید ایک رومی لڑکی پر عاشق ہو گیا کیونکہ غلط قسم کا آدمی تھا تو ایک دن اس رومی لڑکی نے اس کو ویرانی کی طرف بلایا اب وہاں پہنچ کر کھنڈی ہواوں نے یزید کو بدمس کیا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ بغیرہ تو نابکار اور نکمے نبی کے نواسے کے غدار تو میرا کب وفادار ہو سکتا ہے تو تیز دھار خنجر سے وار کر کے اس کو چیر پھاڑ کر وہاں پھینک دیا چند روز کے بعد لاش چیل قووں کی دعوت میں رہی بلاخر اس کے نوکر چاہ کر وہاں پہنچے اور سڑیوی لاش کو وہاں داب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب سنیے کہ دمشق کے پرانے قبرستان بابو صغیر کے آگے یزید کی قبر کا نشان تھا جس پر آج سے کئی سال پہلے لوگ انٹے پتھر مارتے تھے اور انٹوں کو ڈھیر لگا رہتا تھا اب کہتے ہیں کہ وہاں پر شیشہ کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی بنی ہوئی اور اس کارخانے کے شیشے کے برطن اس میں بنائے جاتے ہیں اس کارخانے میں لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی ٹھیک اس کی قبر کے اوپر بنی ہوئی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی توبہ استغفراللہ وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زوریں یزید آج کہاں ہے نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیعت پر ظلم کیا مجھے میری اطرت پاک اولاد کے بارے میں عذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑے روزے رکھے پھر اہل بیعت کی دشمنی پر مر جائے وہ جہنم میں جائے گا اللہ ہمیں اہل بیعت بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کسی شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو بیس کوڑے اس کو مارنے کا حکم دیا اس کو بیس کوڑے مارو یزید کو پلیت کہنے کے بارے میں آلہ حضرت سے سوال ہوا تو آلہ حضرت نے فرمایا یزید بے شک پلیت تھا اسے پلیت کہنا اور لکھنا جائز ہے اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہے گا مگر ناس بھی جس کے سینے میں مولا علی مشکل کشا کی دشمنی ہے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی دشمنی وہ کہے گا جو اہل بیعت اطہار کا دشمن ہے اللہ کی پناہ حضرت امام حمد بن حنبل سے عرض کی گئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے حمایتی ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے کیا اللہ پر ایمان رکھنے والا یزید پلیت کا حمایتی ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام حسین پر کروڑ و رحمتیں ہوں امام حسین کی رفاقہ پر کروڑ و رحمتیں ہوں حاشمی جوانوں مسلم بن اقیل اولاد اقیل فرزندان علی شہزاد گان حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین پر کروڑ و رحمتیں ہوں اور اللہ کرے ہم جس دین کی خاطر میرے آقا امام حسین نے جان قربان کی اپنی آل کو قربان کیا رفاقہ کو قربان کیا اس دین کو سیکھنے کیلئے ہم ٹائم نکال اُس دین کے خاطر ہم کچھ قربانی دیں وقت کی قربانی دیں مال کی قربانی دیں اللہ پاک نصیب فرمائے آئیے سلطان کربلا کی بارگاہ میں آپ کے رفاقہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو عرب اس نام دار ہے زخموں سے چھو 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 اس پیر رزا کو ہمارا سلام ہو سلطان نکربلا کو ہمارا سلام ہو اس بر کی نن نمی جان پر پلا کو درود ہو مزل مزل مو بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان نکربلا کو ہمارا سلام ہو اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد موسیقی 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 موسیقی